ترک خطون اول امینہ آج تو پہر اپنے بیٹے بلال سماجی امور کی وزیر فاطمہ بطول ترک حلال احمر کے سربراہ ابراہیم اور کہیں ترک انجیوز کے ہمراہ ڈاکہ پہنچیں شاہ جلال ائرپورٹ پر پنگلہ دیش کے وزیر مملکت شہریار عالم نے ان کا استقبال کیا جب انہیں استقبالی مشروبات پیش کیے گئے تو امینہ صاحبہ نے شکریہ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں برمی بچوں کے ساتھ کیمپ پر ہی پانی پیوں گی یہ کہہ کر وہ سیدھا قوز بزار میں قائم رہنگیاں ماجرین کی کیمپ روانہ ہو گئیں جہاں ترک وزیر خارجہ پہلے سے ہی موجود تھے کیمپ پر بڑا ہی جذباتی منظر تھا چھوٹی سی جگہ میں پچاس ہزار افراد تھنسے ہوئے تھے کئی نجوانوں کے جسموں سے خون بے رہا تھا زخمی نوجوانوں اور اسمت دری کا شکار بچیوں کو دیکھ کر امینہ زارو کتار رونے لگیں لیکن فوراں ہی خیال آیا کہ یہ تو حصلہ بڑھانے آئی ہیں چنانچہ چہرے پر ماں کی شفیق مسکراہت سجا کر پوچھا بچوں پڑھائی کر رہے ہو بچے خاموش رہے جواب میں مسنوی خفقی کا اظہار کرتے ہوئے بولیں بہت پوری بات کل سے سب بچے پڑھیں گے اور پہلا سبق میں پڑھاؤں گی ترکی نے امدادی سمان کی پہلی کھیپ میں کتابیں بلیک بورڈ اور کلاس کا سمان بیجا ہے کچھ ترک ٹیچر بھی ساتھ آئے ہیں ترک خاتون نے ایک ایک عورت کو گلے لگایا گرم موسم میں کئی دن کے سفر سے ان خواتین کے جسموں سے پسینے کی بھو آ رہی تھی ایک تعلیم یافتہ خاتون اسی بنا پر ان کے قریب آنے سے ذرا ہچ کچائی تو ترک خاتون اول نے اسے گسیٹ کر اپنے قریب کیا اور گلے لگاتے ہوئے بولی مسلم اخوت مشکو امبر سے زیادہ ماتر ہے اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ پلند کیے اور کہا اے ہمارے رب قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرما انہوں نے برمی مہاجرین کو یقین دلایا کہ ترکی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا